فرمائے یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ کافروں کو نہیں کہا یا ایوہ الناس نہیں کہا عمومی خطاب نہیں ہر ایک سے نہیں جسے دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی رزق کا انتظام کر رہا ہے وہ ایمان والے وہ ان کی چاہت رکھتے ہیں وہ اس کی چاہت رکھتے ہیں اللہ ان کی چاہت رکھتے ہیں ان ایمان والوں کو اللہ جللہ سانو مخاطب کر رہا ہے جل کوئی اس بات کا یقین ہے اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے دنیا کے اندر جو محنتیں کی ریاستیں کی اس سے کوئی قریب ہونے کے لیے اسے راضی کرنے کے لیے جو ہم نے کھویا جو پایا قیامت کے دن اس کا مدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ اور لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف بھی تمہارے اندر موجود ہے نیکی کرتے وقت ڈھیٹنی ترانا کوئی نہیں گناہ کرتے وقت ڈھیٹنی ہونا اللہ اکبر انسان ہے نیکی بدی کو اس کے ساتھ جوڑک ہے اگر نیکی ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کر اگر برائی گناہ ہو جائے تو استغفار میں دیر نہ کر ان سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ تم بزاروں میں نہیں سجو گے تم دکانوں پہ نہیں سجو گے یہ تمہاری ضرورت کی جگہ ہے اتنا وقت دو جتنی اس کی ضرورت ہے کون سے پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جائے کون سے سٹیشن پر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا آمنوا اتقوا اللہ وکونو معا الصادقین سچوں کے ساتھ مل جاؤ سچوں کے ساتھ دو سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے سنوار کے دن آپ کا انتقال ہوا آپ نے پردہ فرمایا بدھ کے دن سیدہ عیسیٰ کے حجرے میں آپ کی تتفین ہوئی تین دن تک صحابہ پر اصال تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر کیسے اتارا جائے جل کے پسینے کے قطرے کو اللہ جللہ شانو نے مشک و عمبر سے آلہ بنایا جل کے وجود کا سایہ نہیں جل کے چہرے کو دیکھنے پر پروردگار عالم نے امال کی حالت میں صحابیت کا درجہ تا فرمایا جو ہاں کرے تو وہ ہاں کر دے جو نہ کرے وہ نہ کر دے اتنی عظیم ہستی ہے اللہ اکبر صحابہ تک پریسان ہے اس وجود کے اوپر مٹی کیسے ڈال دی جائے امت یتیم ہو گئی اللہ ہونی امت لا وارس ہو گئی ساری کائنات کا نجپال سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گیا سارے پریسان ہیں انسان تو دور کی بات ہے بدینے میں رہنے والے جانور بھی اپنے ہاپ کو کوئے میں گرا رہے ہیں دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں بدینے کی گلیوں کے اندر جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں پرندوں کی چیچی کی آوازیں آ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں بلال ندا تجھے غم نہیں ہم جانوروں کو بھی معبول انبیاء کی جدہی کا صدمہ ہے اونٹنی آپ کی آپ پیسے باہر ہیں آپ کی بکریوں کے باڑے کی بکریوں کی رونے کی آواز ہے آپ کا خچر مدینے کی گلی میں بھٹکتا پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر صدمہ تیرے پر نہیں آیا رحمت والے نبی کی جدہی کا صدمہ ہمارے اوپر بھی آیا ہے تیل دل تک امام الانبیاء محبوب اکبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ سوچا جاتا رہا کہ خدا کے نبی کو کان دفنایا جائے غسل دینے والا کون ہے اللہ کے نبی کو کون سی جگہ دفنایا جائے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریسان ہے جب صحابہ کی بیت استراری دیکھی بن قبیلہ بن سخیفہ کے اندر سارے صحابہ اکٹے ہیں انصار کہہ رہے ہیں اب خلافت ہمارا کہہ معاجرین کہہ رہے ہیں خلافت ہمارا کہہ وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا کیونکہ پاک پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے میں آگئے یہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت مکہ میں کیا پیدائش صاحب کی بچپن عمال کا بچپن آپ کا مکہ میں گزرا قرآن کی وہی مکہ میں آئی نبوت کی ابتداء تبلیغ کی مکہ سے ہوئی اس لئے ہمارا کہہ سارے صحابہ یہاں تک کہ تلوار انصار اور معاجرین کے درمیان نکلنے لگی تھی کہ خلافت ہمارے میں آئے گی خلافت ہمارے میں آئے گی سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنوائے جب آپس میں صحابہ کو بیعث کرتے دیکھا فرمایا لوگو اللہ نہ معاجروں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا نہ انصاریوں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا بلکہ سنو اللہ کیا کہہ رہا یا ایوہ اللہ دین آمن اتقوا اللہ وکونو معصادی خیر یہ دیکھو اللہ نے اس آیت کو کن لوگوں کے بارے میں اتارا ہے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آنکھیں کھول کے کہنے لگے ابو بکر نبیوں کے بعد ساری امت کے اندر تیرے سے بڑا صداقت والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے آج آپ نے پریزیڈنٹ آپ نے میں نے ملتخب کرنا ہو پرائیم منسٹر ملتخب کرنا ہو وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ ملتخب کرنا ہو ووٹنگ کا عمل آئے گا ایک پرچی جسے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ رہے ہو جس پر اپنے ہاتھوں سے مور لگا رہے ہو امانداری کی بات ہے اگر اس پرچی کا آپ نے علصاف نہ کیا یا تو بسنے ملک کے اندر ملک کے اندر بسنے والی عوام کا اس ملک کا تیرے ہاتھوں سے تیرے ایک ووٹ سے بیڑا غرق ہو جائے گا یا بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا اس ممبر پر کبھی یہ موضوع نہیں رہا لیکن آج باتوں کے اندر یہ بات آگئی اگر خدا پاک وحدہ علاہ سری تجھے ووٹ ڈالنے کا وقت دے مولت عطا فرما دے تجھے آپ کو مجھے ووٹ ڈالنے کا عق دے دے تو خدا کے واس سے برادری پارٹی نہ دیکھو اللہ کے نبی کی امت کا مفاد دیکھو خدا کی مخلوق کی بہتری دیکھو کہ اللہ جللہ سانو نے کس کے ہاتھوں سے کس کی خدمات کو اسلام کی سر بلندی کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اللہ نے کسے قبول فرمایا ہے ورنہ ہمارے ایک ووٹ کی وجہ سے جس کے ادا کرنے میں جس کے دینے میں ہم نے غلط فیصلہ کر دیا اگر اس سے خدا کی مخلوق کو نقصال پہنچا خدا کی مخلوق کا وبال قیامت کے دل ووٹ دینے والے کے گلے کے اندر ڈھال دیا جائے گا خلافت کا اقدار کون ہے وزارت کا اقدار کون ہے صدارت کا اقدار کون ہے حکمرانی کا اقدار کون ہے اللہ اکبر جس میں صلاحیت ہونی چاہیے جس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے جس کے اندر گرس ہونے چاہیے جس کے اندر حد کمال تک کمال ہونا چاہیے اللہ اکبر نبی کا عمر موجود ہے کون عمر سب کو میرے نبی نے سزارے میرے نبی کے پاس قدموں میں چل کے آئے لیکن میرا نبی عمر کو لینے کے لیے بیت اللہ کے پاس گئے اللہ اکبر بیت اللہ کی چھاؤں میں خدا کے سامنے ہاتھ بلانے کے لیے چلے گئے سارے مرید ہیں عمر نبی کی مراد ہے زمیل پہ چلتا ہے اس کے چلنے پر خدا آسمان سے بولتا ہے فرشتے جس کا آیا کریں زمین آسمان پانی کی مخلوق جس سے ڈرے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی جیسا جوان مرد بھی موجود ہے دنیا نے عمر کو سنائے کسی نے میرے عزیزوں کسی مجلس سے سنا کسی نے میرے عزیزوں کسی میری جلاس میں سنا کسی مشاعرے میں سنا رب کعبہ کی قسم عمر کو قرآن کے ور کو پیٹے ٹولو یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی اپنے مکال کی چھت پہ کھڑے ہیں اللہ اکبر مدینہ کی گلی میں جھاک رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے کیا دیکھتے ہیں ننگے پو ننگا سر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی مدینہ کی گلی میں دوڑا جا رہے ہیں آپ نے پوچھا عمر خدا تیرے پہ بھلا کرے ہیں مدینہ کی گلی میں کیوں دوڑے ہیں کہہ لگے بیت المال کا ایک اونٹ رسی تڑا کے بھاگ گیا کہ عمر خادم موجود ہے فرمایا اگر خادم سے پکڑا نہ گیا مسلمانوں کے مال میں جو اونٹ ہے اگر وہ آگے پیچھے ہو گیا عمر کی ساری نیکیاں خدا کے درمار میں کام نہیں آئیں گی یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی سیدہ عیسیٰ کے پوچھنے پر بتایا تھا آسمان کے ستاروں کو گنن نہیں سکتا ایسے عمر کی نیکیوں کو بھی کوئی گنن نہیں سکتا ہے عمر جیسا جواں موجود ہیں سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی موجود ہیں جل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں دس دس مرتبہ جنتی ہونے کی مشہارہ دی کائنات کے اندر حضی عثمان کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کے بارے محضور علیہ السلام نے فرمایا ہو اے عثمان اب چندہ دینا بند کر دے کسی اور کو بھی کھڑا کر دے اللہ اکبر میرے عزیزو کوئی کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں خدا بند عالم نے جس کے بارے میں فرمایا ہو عثمان تیرا بہت میرے پاس آ گیا بس کر دے ہے کوئی ایسا عثمان سے کوئی مجھے دینا بند کر دے بہت تُنہیں دے دیا اللہ اکبر صحیح نہ عثمان غنی موجود ہے جو میرے عزیزو چلے جس کا گرے بان کھلاو فرشتے چلنا چھوڑ دیں یہ عثمان غنی ہے جب سے میرے نبی کا کلمہ پڑا اتنا حیادار تھا اے لوگو ہم تو کرتہ سلوار پجامہ اتارنے میں چڑھا نہیں کر پہننے میں دیر نہیں کرتے یہ عثمان غنی جب نہایا کرتے تھے دیواروں کی اوٹ میں تب بھی آپ کا تحمد نہیں اترا کرتا تھا کون عثمان غنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں دینے کے بعد تھی تو نہیں ہو بھی نہیں سکتی تھی اگر اللہ چاہے اگر نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی چاہے تو سو دے دے لیکن حضور نے اپنے دماد پہ اتنا بروسہ کیا تیرا دماد دنیا کا پڑا لکھا ہوگا کوئی سے خلدیس ہوگا آلی فازیل ہوگا وکیل جج ہوگا لیکن دنیا کے سارے دمادوں کا اعتبار ایک طرف ہے جو کالی کملی نے اعتبار کیا فرمایا دو چلی گئی عثمان تیرے نکاح میں آ کر اگر چالیس ہوتی میں تیرے علاوہ دمادی کا شرف کسی اور کو نہ دیتا حضر چلی رضی اللہ تعالی جیسے موجود ہے گبرو جوان موجود ہے یا علی التخی فی الدنیا والآخرہ اللہ نے دنیا آخرت میں تیرے اب چنو کیا اللہ نے دنیا میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا آخرت میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے آج آپ کی میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی کئی سے بلاوا آئے گا تایا کہے گا میرے پہ بروسہ کر چاچا کہے گا میرے پہ بروسہ کر رشتہ دار کہیں گے میرے پہ بروسہ کر جب علی نبی کے دروازے پہ رشتہ مانگنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آگئے فرمایا پیغمبر ادھر ادھر کی بات نہ دیکھ علی کے پیر کے جتے کو نہ دیکھ علی کی پھٹی تحمد کو نہ دیکھ علی کے پھٹے کرتے کو نہ دیکھ علی کا مکان نہ دیکھ علی کا کاروبار نہ دیکھ اے مکملی والے بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے خدا کہہ رہے علی کے بارے میں میرے پہ بروسہ کر لے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی نو جیسے موجود ہیں عبداللہ بن عمر موجود ہیں ابو سید خدری رضی اللہ تعالی نو موجود ہیں اللہ اکبر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نو موجود ہیں میرے عزیز و طبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے یہ کون ہے نبی کا ابو ذر جو سات سو میل پیدل ہی چل کے چلا گیا ہے فرمایا میرا ابو ذر نظر نہیں آرہا میرا ابو ذر نظر نہیں آرہا کملی والے اس کے پاس سواری کوئی نہیں یہ نبی کا اتنا دیوان نہ تھا پیدل چلتا آیا دور سے حضور نے دیکھا فرمایا یہ ہو نہ ہو میرا ابو ذر ہوگا جب رحمت دو عالم کی خدمت میں آئے آپ نے فرمایا ابو ذر کیا چیز ججھے لے کے آئی اپنے پیروں کے چھالے دکھا دیئے پیروں کے تلوے پھٹے دکھا دیئے کملی والے یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو ذر غفاری دنیا کے اندر رہ کے تیرے امر تیری تابداری کے خلاف کر سکتا ہے نبوت نے چہرہ دیکھا ابو ذر کی آنکھ کے آنسوں کے ساتھ اپنے آنسوں کو ملایا فرمایا اس کو دیکھ لو اکیلا آیا اکیلا رہے گا اکیلا ہی دنیا سے چلا جائے گا اوئے لوگو اس کی جنازے پڑھانے والا بھی اور اس کے جنازے پڑھنے والے بھی دو چار آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہوں گے تاری کے دنیا ان کا نام تھا تین جوڑوں سے زیادہ رکھنے والے پر ڈنڈا اٹھا لیا کرتے بدینے کی گلی میں گھمہ کرتے فرمایا لوگو سولنا چاندی رکھنا حرام ہے صحابہ میں یہ واحی صاحبی ہے جس کا گھردر کوئی نہیں حضرت عثمان غنی کا دور آیا لوگوں نے شکایت کی تیرا ابو ذر ڈلڈا اٹھا کے پھرتا ہے ہمیں اچھا کھانے نہیں دیتا اچھا پہنے نہیں دیتا ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کو زبدہ کے مقام پر بجوا دیا گیا مدینہ کے پاس ایک بستی میں بجوا دیا گیا اللہ اکبر بیمار ہو گئے بچیاں پاس تھی اللہ اکبر گھر والی کہنے لگے ابو ذر ترہ کیا بنے گا کہنے لگے پریسان ہونے کی بات نہیں اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہو کے رہے گا اکیل آیا اکیل آ گیا جنازہ پڑھانے والی مختصر جماعت ہوگی گھر والی کہنے لگے پھر ترہ کیا بنے گا فرمایا میں مر جاؤ مجھے غسل دیکھ کے کفل پہنا دینا روٹ کے کنارے کھڑی ہو جانا حضور علیہ السلام نے فرمایا حق کو کہہ رہے گا اللہ اکبر حج سے جب کافلہ میرے عزیزوں اللہ اکبر حالبر عزت عثمان عزی اللہ تعالیٰ نو کا حج سے جب کافلہ واپس آیا اسمائی کو دیکھا کہہ لگے خدا تیرے پربلا کرے او نا تو ابو ذر کی گھر والی کہاں ہے ابو ذر کہاں اللہ اکبر وہ تمہارے ہاتھوں کا انتظار کر رہے ہیں جناب ابو ذر غفائی عزی اللہ تعالیٰ نو کا حج کی جماعت والوں نے چہرہ دیکھا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے ابو ذر آج تو یا تنہا پڑا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم کملی والے نے تیرے بارے میں ستھ فرمایا تھا حال کا حکم ہو نبی کی عطاعت پر قربان ہو جانا اسی کا نام دین ہے اسی کا نام ایمان ہے میرے جانا اس وقت حکم کیا ہے اور حکم پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے ہمیں اللہ کے حکم کا بھی پتہ ہے نبی کے طریقے کا بھی پتہ ہے لیکن میرے عزیزوں مجالت اس سے مس ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو جائے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اللہ اکبر اسی حالت میں کھڑا ہو جائے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک پاؤں زمیل پر دوسرا ہوا میں اسی حالت میں کھڑے ہو گئے دیکھنے والے کہہ لگے تجھے عقل مند کون کہے گا تجھے اللہ اکبر تجھے عقل والا کون کہے گا ایسے لنگ پڑے کے ساتھ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا کہہ لگو ہے لوگوں مجھے عقل والا کہنا کو مجھے الکا تابیدار کو لاکھ اکلیں الکے قدموں پر مبارک ہے میرے کان میں آواز بہنچ گئی جس حالت میں ہم ہی کھڑا ہو جائے اگر اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ پاؤں زمیل پر ٹکا دیا کملی والے کے خلاف ہو جائے گا اگر خدا نراض ہو گیا تو میرے لئے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا ممبر پر جلوہ فروز ہیں فرما رہے ہیں جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائے ابو دردہ بکریوں کے باڑے میں جو اکھرما سنواتے آپ کے کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھ گئے کسی نے کہا مسجد والوں کے لئے حکم ہے فرمایا انہوں نے کہا تھا جائے بیٹھ جاؤ اس میں مسجد کا نام نہ لیا مجھے تو میرے کان میں اللہ کے نبی کا عمر پڑ گیا عمر حال نہیں دیکھتا چال نہیں دیکھتا ڈال نہیں دیکھتا موکہ مال نہیں دیکھتا السان کی حالت نہیں دیکھتا اگر السان کی حالت دیکھی جاتی رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ اکنام رضواللہ تعالیٰ لئے مجمعین اپنے گلوں پہ خنجر اپنے سینوں پہ خنجر اس وقت اللہ کا عمر آیا جب تل ڈھاکنے کو بلال کے پاس مسعب بن عمر کے پاس دو دو سو دینار کا جوڑا پہلنے والے کے پاس چادر نہیں تھی اس وقت خدا کا عکم آیا اوے لوگوں گیزر کی سہولت ہوتے ہوئے گرم پانی موجود ہوتے ہوئے تھلڈا پانی ایسی کی تھلڈی ہواوں کے ساتھ بھی ہیٹر کی گرم ہیٹ کے ساتھ بھی مسجد کی چار دیواری کے ساتھ چادر سو سال پہلے کی مسجد نبی دیکھو اور اپنی جامعہ عثمانیہ دیکھو آج کے دور کی مسجد دیکھو صحابہ نیت مات کے کھڑے ہوتے کجور کی چھال کی جو چھتی ان کے سر لگا کرتے ہیں ایک دل باری شو گئی کملی والے بھی کھڑے ہیں کیچڑ ہو گیا زمیل کے اوپر نبی نے سجدہ کیا اوے لوگوں آم آدمی کی بات نہیں جب سرور دو عالم نے سر اٹھایا تو آپ کی ماتھ پر گارہ لگا ہوا تھا سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیح کا محشورہ دیا گیا فرمایا لوگوں خدا کا نبی جس حالت میں چھوڑ کے گیا صدیق اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا میرے بعد اللہ اکبر تمہارا دل جو چاہے کرنا حضرت عمر کا زمان نہ آیا عمر تو تو قدم آگے بڑھا لے فرمایا جس بات کو صدیق نہیں کر کے گیا عمر کی کیا جرت ہے حال کا حکم حکم پر نبی کا طریقہ بس یہ دین ہے تعویر نہیں مشہورہ نہیں رائے نہیں بیٹھا ابو دردہ پکڑیوں کے باڑے میں رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ اٹھ کہ انہوں نے کہا بیٹھ جا اٹھ گیا کیا پتہ نرازگی ہو گئی تو خدا نراز ہو جائے یہ ہوتا ہے عمر کی تابداری حال کا حکم کہ اس وقت جامع عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے کا یا کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا حکم کتنے بجے آنے کا ہے اور اس جمعہ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنے کے لئے طریقہ دیکھنا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کر رہا تھا اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی واسطہ نہیں کوئی اپنے آپ کو صادق العمیل کے لاوے کوئی اپنے آپ کو خادم اللہ کے لاوے کوئی مخلوق خدا کی خدمت کے لاوے کوئی روٹی کپڑے مکان کا دعویٰ دے اللہ کہہ رہا آمنو تاقو اللہ اوے لوگو اپنی زندگی کا میار بنانے کے لئے آئیڈیل کے التخاب کے لئے اپنی زندگی کی کامیابی کے لئے اپنی زندگی کی رہنمائی کے لئے اگر تم امیر بنانا ہو تم نے کوئی قائد بنانا ہو تو سچوں کو تلاز کرنا جب سیدنا صدیق اکبر نے بنو قبیلہ بنو سقیفہ کے لنر جب صحابہ کی بحث ہو رہی تھی امیر انسار میں سے بنے امیر امت کا خلیفہ اللہ اکبر مہاجرین میں سے بنے صدیق اکبر کہنے لگے جب میرے قرآن کی آیت پڑھی اللہ کس کو کہتا ہے کس کو اپنا امیر بناؤ کس کے ہاتھ پر ہاتھ لکھو کس کو اپنے تابداری دو آمنو تاقو اللہ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صحابہ نے دیکھا صدیق اگر صداقت کی بات ہے نبیوں کے بعد اس دھرتی کے اوپر اللہ نے تیرے جیسا سچا کسی کو نہیں بنایا خلافت کے لیے مہار خان ڈال کا نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ خلافت کے لیے مہار پیسے کا نہیں ہونا چاہیے خلافت کے لیے مہار قلم برادری کا ووٹ کا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اس علاقے میں اتنا ووٹ ملے گا رحمت دعالب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے جناب سیدہ صدیق اکبر کو خلافت کے لیے چُنا یونکہ اور لوگو میں اپنی زندگی میں سے مسلمانوں کا امام بنا کے چلا گیا یونکہ اور لوگو میں نے خلافت اس کو دے دی میں نے یونکہ اور لوگو قیامت کی صبح تک خلافت صدیق کے پاس رہے گی اپنی زندگی میں رحمت والے نبی نے اپنا مسلح صدیق کے حوالے کر کر سترہ نمازیں پڑھا دی فرمائے اور لوگو ابو بکر کو ممبر پہ گھڑا کر کے جا رہو میں نے بعد خلافت کا خلیفہ کا چُناو کرنا ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہ چُلنا میں نے ابو بکر کے اندر سلائیوں توکو میں نے ابو بکر کے اندر کمال و صاف کو دیکھا میں نے اس لئے ابو بکر کو اپنے مسلح پہلا کے گھڑا کر دیا ہے امیر بننے کا مسلمانوں کے پیسوا بننے کا مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے لئے مہار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کے مسلح کو سوال لے کی امت کا امام بننے کی نماز بڑھانے کی صلاحیت ہو اللہ ان لوگوں کے کہہ رہے آمنتق اللہ وکونہما صادقین اے لوگو نراز نہ ہونا تمہاری مرضی پھر میرا عزیز و حکومت موضوع نہیں ہوتا میرے عزیز و میرے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے وقت نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی لا ریب کتاب تیس پاروں کی موجود ہے اس کی گھرائی میں بڑے آئے بڑے چلے گئے بڑوں نے غوتے کھائے اے لوگو اس کی گھرائی کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکا ہمارے پاس یہ موضوع وزی ہے لیکن آپ لوگوں کو رہنمائی کول کرے گا قدم قدم پر تو دھوکہ قدم قدم پر فرہب ہے قدم قدم پر تھگی کا بزار گرم ہے چور بزاری کا بزار گرم ہے اگر ممبر پر بیٹھنے والا خموش ہو گیا تو خدا کی قسم پھر حق کہاں تلاز کرو گے حق کہاں جا کے ڈھونڈو گے اللہ غنی اس ممبر پر بیٹھنے والے کا حق یہ ہے کہ آنے والوں کو حق کی طرح موڑے اے لوگو القریب الیکسل کا زمان نہ رہے مجھے نہیں پتا تم پارٹی دیکھو گے مجھے نہیں پتا تم آپس کے تعلقات دیکھو گے مجھے نہیں پتا تم یاری دیکھو گے لیکن کملی والے نے امامت کے اور خلافت کے انتخاب کے لئے اس کو قبول کیا جس کے اندر نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو امت کا امام بننے کی صلاحیت ہو ایک نماز کی بات ہوتی تو میرے عزیز و دو کی ہوتی تیل کی پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر سترہ نمازوں کے لئے مسلح پہ کھڑا رہا آخری نماز میرا نبی جب پڑھنے کے لئے صحابہ کہلے گا ابو بکر مسلح چھوڑ دے آج کتنے دل کے بعد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا ابو بکر مسلح چھوڑنا نہیں جائے وہاں کھڑا رہے تیرے ساتھ تیرے پاس نماز پڑھ کر ساری امت کو بتاؤں گا ابو بکر پر بے تمادی نہ کرنا سارے نبیوں کا سردار ابو بکر پر اعتماد کر کے گیا ہے آمنتق اللہ وکونو معصادقیہین زمین میری سلطنت میری حکومت میری تمہیں کیا اختیار ہے میری حکومت کے اندر شرینوں کو میری حکومت کے اندر میرے نافرمانوں کو لے کے آؤ وَلَقُدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَلَّا الْأَرْغَ يَرِسُوا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِلَّا فِي آدَا لَبَلَاغَلِّ قَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس زمیل کے اوپر اسی کو وراثت کا حق ہے اس زمیل کا وارث کافر نہیں اس زمیل کا وارث مشرق نہیں اس زمیل کا وارث اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے والا اللہ کا نافرمان نہیں اس زمیل کے وارث اللہ نے عبادیت صالحول اللہ نے صالحیل بندوں کو اس زمیل کا وارث بنایا حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کے پاس تھی بادشاہت کے پاس تھی فرمایا آج میری فوجوں میں میرے لسکر میں حدود نظر نہیں آرہا یا تو آکے اپنی صفائی غیر آجری کی بیان کریں ورنہ اسی کو چھوڑی کے تلے لے کے آنگا جب یہ حدود آیا کہلے لگا اے دعود علیہ السلام اے سلیمان علیہ السلام میں ایسی جگہ سے ہو کے آیا خدا کی زمیل پر لوگ خدا کی کھا کر خدا کی نعمتیں پا کر اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں میں ایسے ملک سے ہو کے آیا جہاں ایک عورت اللہ کی بغاوت پر اتری ہوئی ہے کھا خدا کر رہے ہیں حکومت اللہ کی طرف سے سلطنت اللہ کی طرف سے بغاوت پر اتری ہوئی حکومت تھی نظام چل رہا تھا معیشت بحال تھی تجارت بحال تھی لوگ خوشحال تھے کیا ضرورت تھی سلیمان علیہ السلام لسکر لے کر بلقیس کا تخت لٹنے کے لئے چلے گئے بتائیے مجھے جواب دیجئے ملک کا امن خراب تھا یا ملک کا نبی امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا خط بھیجا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین یہ خط پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اللہ کا پیغمبر خط کی شروعات ہی تیرے سے مذاکرے کی تیرے سے ایک میز پہ اکٹے ہونے کی اس بات سے شروعات کر رہا ہے دعوت بعد میں کھانا پینا بعد میں اقتصادیات بعد میں تجارتی معاملات بعد میں سردوں کا کھولنا بعد میں پہلے خدا کا پیغمبر اللہ کے نام کی ابتدا سے بات کر رہا ہے کوئی تیرے ساتھ کا پس کی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی تیرے ساتھ کوئی آپس کے اندر ہمارا تعلق نہیں بڑھے گا تیرے ساتھ کسی معاملے میں شہن نہیں کریں گے خدا کا پیغمبر تیرے ساتھ نائی ملے گا بے شک تو حکومتوں میں آلہ تاج تیرے پاس ہے تخت تیرے پاس ہے حکومت تیرے پاس ہے سبا کی فوجیں تیرے پاس ہیں بلکہ سبا انار تیرے پاس امرود فروڑ تیرے پاس زخیرہ فروڑ کا تیرے پاس ہے لیکن خدا کا پیغمبر اللہ کی طاقت لے کے کھڑا ہے اگر تاج نبوت میرے سر کے اوپر رکھا تو خبردار پیغمبر کا حق ہے آرے تو چلوائے گا سولی پہ لٹک جائے گا گردل پہ چھرے چلائے گا آگ میں کود جائے گا پانی کی موجوں کے حوالے کا ہو جائے گا لیکن خدا کی مخلوق کو خدا کی مخلوق کو خدا کی زمیل پر بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دے گا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین فرما برداری قبول کر لشکر چلا اللہ پاک پیغمبر کی طاقت کو پاک پیغمبر کی چال کو پاک پیغمبر کی ڈھال کو اللہ اکبر جب خدا کی مخلوق نے دیکھا اللہ کا عمر پورا کرنے کے لیے جانمال کی پرواہ کیے بغیر نہیں کر رہے تو میرے عزیزو فوجوں کی دور کی بات ہے عوام کی دور کی بات ہے ادھر اور ادھر کی لوگوں کی دور کی بات ہے حکومت ملے گی فتح ملے گی کامیابی ملے گی نہیں ملے گی لیکن اللہ اس کائنات کی ادنا سے ادنا مخلوق کی سنوائی کو حضرت سلیمان کے کان میں پوچھا رہے فرمائے دعود اے سلیمان اے میرا پیغمبر انسان تو انسان ہے دیکھ چوٹیوں کی بھی تیری چال سے تیرے قدموں سے دل دھل گئے یہ کیا کہہ رہی ہیں اللہ اکبر لے احتمن لکم سلیمانا و جنودہو و ہم لائے شرون اے کیڑیوں کیڑیوں جلدی کرو سلیمان علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دو بلوں میں گز جاؤ رائے فراد اختیار کر لو خدا کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام اگر ہمارے پیپاؤں رکھ کے روند گیا اسے پتا نہ چلے گا کیونکہ خدا کا پیغمبر خدا کی دھرتی پر خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے سب کچھ تعمل قابل کی اس کے پاس حکومت تھی ذرائع تھی سورسز تھے نہیں خدا کی زمین ہے تو حکمرانی کا اہل اسے بنا جائے گا اہلیت اور قابلیت کو اسے دیکھا جائے گا جو مسلح ممبر کو سبال سکتا ہو میں کسی بار بھی کی بات نہیں کرتا اے لوگوں ہمارے ووٹوں سے منتقب ہونے والوں کو کتنی باعث سے شرم کی بات ہے کوئی قلول اللہ کے اندر غلطی کر رہا ہے کوئی دعا کنود کے اندر غلطی کر رہا ہے اور تو اور ہماری حکمرانوں کو ہماری لوگوں کو جو ہماری خیر اور فلا کے لیے اسملیوں کے اندر بیٹھ کے نمائندگی کر رہے ہیں انہیں عشاء کی رکعات کب بتا نہیں کہ کتنی ہے میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں القریب اللہ پھر ایک مردبہ آپ کو موقع دے رہے ہیں اے میرے ویرو اللہ اکبر یہ مسجد اور یہ مسجد کا ممبر ہر پارٹی سے پاک ہے ٹھیک ہے دنیا کے حسر و رسوک کے لیے کسی کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے ہماری ہاں کا یہ نجائز مطلب نہ اٹھانا کہ ہم ظالم کا ساتھ دیں گے یہ ممبر مولا صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علی نے جس مسلے پہ بیٹھ کر کتنی مردبہ قرآن کی تفسیر سے لوگوں کے ایمال کو گرمایا پچاس سال اس مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا اور لوگوں اس ممبر پر اور مسلے پہ نواد پڑھانے والا اس بات کا پیغام دے کے گیا یہ ممبر یہ میراب اہل حق گئے ہیں اے لوگوں اہل حق یا آتے ہیں اور خدا کا شکر ہے اللہ کا بے حد احسان ہے کہ آنے والے بے شک مال میں کمزوروں لیکن ایمال کے اندر بہت پکے ہوتے ہیں اپنے ایمال کو ایک ووٹ کی پرچی پر ایک چار چار خانوں کی مہر کے اوپر اپنے ایمال کو ضائع نہ کرنا اب بھی اللہ نے موقع دیا آمنتق اللہ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اللہ اس دردی کے نظام کو الک وارث بنانا چاہتا ہے جو عبادی الصالحون سب نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ابوبکر جب تجھے نبی نے مسلح پہ کھڑا کیا تو ہم نے تجھے ممبر پہ کھڑا کر کے دنیا کے خلافت اور امامت کے لئے منتخب کر لیا اب پہلا کام کیا ہوا اب یہ حالات کنٹرول میں نہیں ہیں جیسے اسامہ جیسے اسامہ آپ نے تیار کیا سیدنا اسامہ کی عمر چھوٹی اللہ اکبر جو اس جیس کے اندر اس لسکر میں جانے والے صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر عمر کے پکے خلافت کا پہلا دل اللہ اکبر آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہیں حضرت اسامہ روتے ہوا ہیں ابوبکر ابھی تو رسول اللہ کو دنیا سے رہلت فرمائے دوسرا دین ہے مجھے مدینے میں تین چار دن لینے دے فرمایا اسامہ جس لسکر کو حضور نے روانگی کا حکم دیا ابوبکر اسے نہیں روک سکتا ہے صحابہ کہنے لگے اے ابوبکر دو منٹ ہماری بات سن لے چار چفیرے صحابہ اقراب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعید صحیحنا صدیق اکبر کو لے کے بیٹھ گئے کہ لگے ابوبکر ٹھیک ہے رحمت والے نبی نے اسامہ کا انتخاب کر لیا اے ابوبکر تو تو سیانہ بیانہ ہے چل سارے صحابہ جلیل القدر بوڑے زیفل عمرے چل تو کسی اور کی امارت کا انتخاب کر دے صدیق نے تلوار نیام سے باہر نکالی ممبر پہ کھڑے ہو گئے فرما لوگو اللہ اکبر جو فیصلہ کملی والا اپنے دور کے اندر نبوت والی زبان سے کر گیا ہے کیا تم ابوبکر کو اس کے خلاف کر کے رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہو رب کعبہ کی قسم ملکرین زکاة اٹھے تم التظار کر رہے ہو حالات میں تروج ہیں ممبر پہ کھڑوں کے حلال فرمایا میرے ساتھ چلو نہ چلو تمہاری مرضی ابوبکر اکیلہ جائے گا سارا مدینہ خالی ہو جائے پر وہاں کوئی نہیں اگلیوں کو پرندے درندے اپنی چوچوں میں لے کر مدینہ سے گسیٹ کے بار بھیگ دے ابوبکر برداس کرے گا لیکن پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا پھر فرمایا سلو ملکرین زکاة جو اپنے دور کے اندر بکری دیا کرتا تھا اپنے دور میں گائیں بیز دیا کرتا تھا اپنے دور میں اٹھ دیا کرتا تھا سلو رسول اللہ کے زمانے میں جو جانور کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا آج وہ بغیر گلے میں بکری کے رسے کے آج وہ آ گیا ابوبکر ایک رسی حاصل کرنے کے لئے ان سے بھی جہاد کرے گا یہی تو بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے اندر تین سو ساٹھ یا تین سو اصاف ہوتے ہیں سینا سیڈی کے اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک علمے سے میرے لئے بھی قبول فرما لیجئے کہ اللہ اس نبی کے وص میں سے اس صفات میں سے ایک مجھے دے دے وہ انہیں فرمایا ابوبکر ذرا مو اٹھا اور مکھڑا دکھا صدیق اکبر میری طرف دیکھ فرمایا کائنات کے اندر کسی اللہ نے کوئی معینے اصل لان لی جنا ابوبکر تیرے جیسا جتنے اصاب میرندن ہیں اللہ نے سارے کساروں کو تیرے سینے میں منتقل فرما دیا آج میرے عزیزو یہ بھی ہمارے لئے اللہ اکبر ایک بہت بڑا علمیہ ہے آج ہمارے پاس میرے عزیزو اللہ اکبر ڈپٹس صاحب کا حکم آیا آٹی سی صاحب کا حکم آیا صفائی کے بارے میں زور دیں ٹھیک ہے اللہ اکبر صفائی کے بارے میں زور دیا جائے اپنے گھروں کے بعد ڈسٹ بین رکھو صاف سترہ محول چیزوں کو ڈھاک کے فروخت کرو کھانے سے پہلے ہاتھ دو لیا کرو کرونا عروج پر ہے پانچ بھی لہر دوبارہ آ رہی ہے اپنے روڈوں کی اپنی دکان کی آگے کی اپنے گلی نالوں کی صفائی کرو ڈسٹ بین کچھرہ دان کا احتمام کرو ٹھیک ہے اوہ میرے عزیزو میرے عزیزو اس پالیسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گلیوں کو تو صاف کر لیا اپنے بزاروں کو صاف کیا لیکن معذرت کے ساتھ گندہ کردار لے کر گندی زدگی لے کر ہم قبروں میں جا رہے ہیں اوہ لوگو اپنے ہی محل کی صفائی اپنے کردار کی صفائی کرو اپنے اندربار کی صفائی کرو کیا کیا ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ میں کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑو کیا فائدہ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو جو بھائی سے دو مہینے ہو گئے نہیں بولتا جو ماں باپ سے نہیں بولتا کوئی ماں میں سے نراز ہے کوئی تائے سے نراز ہے کوئی رشتہ داروں سے نراز ہے اٹھو سعید بالحضیر کے چلا جائے جو اپنے رشتہ دارے کو بارے میں اپنے خاندال اپنے تائے چاچے خالہ ماسی سے نراز ہے خابردار میری مسجد سے نکل جائے اسے میں محمد کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں نبی کا فرمان تھا سر میچے کر کے نہیں بیٹھ گئے پتا تھا اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی جبرائیل فوراں آکھ ان کو بتا دے گئے حضرت سعید بالحضیر کی چیخ نکل گئی اٹھے چیخ مارتے مدینہ کی گلی میں ننگے پہر دوڑنا شروع کر دیا اس سعید تجھے کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا نکل جاہ میری مسجد سے میری خالہ میرے سے نراز ہے جب تک میں انہیں نہیں بناوں گا میں انہیں کیسے بھو دکھاؤں گا بیس بیس سال ہو گئے محمد چاچے کے بیڑے چڑکیں نہیں دیکھا اللہ اکبر کس مو سے خدا کے گھر میں جمعہ پڑھنے آگئے جاؤ میرے ویرو یہ تمہیں مفید مشہورہ ایک پردے سی ہر جمعہ آکے دیکھے جاتا ہے میرا آپ سے کیا مفاد ہر کوئی کسی محکمے میں ملازمت کر کے ترخواہ لیتا ہے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں لیکن میرے عزیزو گیارہ بارہ سال سے اللہ نے آپ کی خدمت اور آپ کی محبتوں کو میرے لئے قبول کیا اللہ اکبر خدا کے گھر میں آنے سے پہلے اللہ کے گھر میں آکے دکھاؤ اللہ ہمارے نام امحال کو گناہوں سے صاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا خالہ کے دروازے کی کڑیاں بجا بجا کے بدینے کی گلی میں ننگے پہر تبدیلیت کے اوپر دھکے کھا کھا کے رو رہے ہیں خالہ موہ کھول دے اگر تنہیں نہ کھولا تو وہ جلت کا دروازہ بند کر دے گا خالہ دوڑی دوڑی آئی کہ لگی ابو سید کیا ہوا کہ انہوں نے آج مسجد سے نکال دیا فرمایا دل سے خالہ کا محل دور کر کے آ تب میری مسجد میں آ خالہ بیٹر آئی انہوں نے کہا جس کو میں گالیاں دیتی ہوں انہوں نے کہا قدم قدم پر آشار میں میں جس کے گلے کرتی ہوں میں کوئی نہیں کھولتی اور کوئی تجھے معاف نہیں کرنا اے لوگوں کہیں نہات کے اندر کوئی قتل کے مجرم کو معافی مانگتے کوئی سراب کی آدھی کو معافی مانگتے دیکھا ہوگا یہ خالہ کے قدموں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں خالہ سانس ہوگا پتا کوئی نہیں کس وقت تارہ ٹوٹ جائے تو معاف کر دے اگر تیری نرازگی میں وہ نراز ہوگے بتا مرنے کے بعد کہا جاؤں گا خالہ اوٹ میں بیٹھ کے رونے لگ گئی سر پہ دوپٹا لیا سعید کہتے ہیں میرے شاگی آگے چلنے لگ گئی میں نے کہا کہاں جا رہی ہے کہلے گی اس محمد کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں اللہ اکبر جو ایک خالہ کے رشتے پر بھی مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا اٹھی سعیدہ فاطمہ کے بوے پہ جا کے کھڑی ہو گئی کہلے لگی سعید بانجے ادھر آ میں نے ساری زندگی اسے گالیاں دی میں نے ساری زندگی اسے برا بھلا کہا ہے سعید سیدھی سامنے جاؤں گی کہ اس کی رحمت انکار نہ کر دے جب نماز پڑے تو فیٹی کے گھر لے آنا حضرت سعید گئے رحمت والے نبی نے نماز پڑے یا رسول اللہ خالہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے فرمایا وہی خالہ جو مجھے گالیاں دیتی آج کیا پلانک بنا رکھی ہے آج کونسی گالی سے میرا استقبال کا کملی والے جائیے تو اسے رحمت والے نبی تشریف لے گئے خالہ سیدہ فاطمہ کے پیچھے کھڑی ہے اللہ اکبر بیٹی ابے سے کہہ رہی ابو انکار نہ کرنا اللہ اکبر محمد تری رحمت کی وسط کو دیکھ کے آئی ہے انکار نہ کرنا میں بیٹی سفارشی بنتی ہوں سفارش کر دے اب خالہ کا کمال دیکھو اللہ اکبر آگے بڑی سیدہ فاطمہ کے چادر کے کونے کو پکڑ لیا کہ کملی والے تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ انکار نہ کرنا رحمت والا نبی بیٹی کی چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگ گیا فرمایا تجھے کس نے بتایا مجھے میری بیٹی سے بڑا پیار ہے فرمایا کملی والے تجھے بڑی بیٹی کا مسجد نبی کے مورے گھر بنا رکھا ہے آتے وے جاتے وے پردہ ہٹا کے فاطمہ کی مسکرات کو دیکھ کے جاتا ہے اللہ اکبر اس بیٹی کی چادر کا واسطہ آج ماف کر دے رحمت والے نبی نے فرمایا ایدھر آ میں نے تائف کی گلیوں کے لدر پتھر مارنے والوں کو ماف کر دیا میں نے مکہ سے دھکے دینے والوں کو ماف کر دیا جا آج تجھے دریائے رحمت کا مسجد کو دیکھ کر آج میں تجھے ماف کر رہا ہوں رب کعبہ کی قصر قدموں میں آکے بیٹی ادھر اببہ کھڑے ادھر بیٹی کھڑی ہے پیچھے ہوں صحیح دروازے پر خالہ درمال میں بیٹی کلمہ نبی کا پڑا نبوت والا بلڑ پکڑا کہہ لگی محمد تیرا اخلاق کتنا آلا تیرا کردار کتنا آلا ہوگا پھر میں کیوں نہ گو جمعے میں آنے والے نمازی ہو اپنی جھولی اس آیت کے جملوں سے بھر کے جاؤ وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اے لوگو جانوروں کے لئے اپنوں کے لئے پرائیوں کے لئے خدا کا نبی سب کے لئے رحمت بلکہ آیا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین